کہ جو چیز بیچ رہے ہیں یا جو چیز خرید رہے ہیں کلیر ہونی چاہیے کیا بیچے کیا خریدے مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ میری جیب میں یہ کچھ ہے پانچ سو روے میں خریدنا ہے اب ہو سکتا ہے کہ دس روپے کا ایک رومان نکلے گا یا ہو سکتا ہے کہ کوئی قیمتی سی چیز نکل آئے گی اسلام نے ایسے ٹرانزیکشن کو حرام بتایا مطلب کلیرٹی ہونی چاہیے کیا بیچے کیا خریدے کلیر کٹ سعی بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیئی الغرر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غرر کے ٹرانزیکشن کو حرام کیا ربا آج لوگوں کو معلوم پڑا ہے غرر کیا آج بھی کئی اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہے غرر یعنی ایسی ٹرانزیکشن جس کے اندر کلیریٹی نہ ہو جس کے اندر کچھ تو دھوکہ ہے مبھام ہیں ان نون کچھ چیزیں ہیں تو یہ چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا وہ زمانے میں ایسے بہت سارے ٹرانزیکشنز ہوتے تھے اگر آپ صرف صحیح بخاری کے اندر کتاب الویو کھولے تو لائن سے آپ کو حدیثیں ملے گی غرر سے ریلیٹیڈ حدیثیں ہیں مثال کے طور پر ایک ٹرانزیکشن ہوتا تھا جس کا نام تھا حبلال حبلہ حبلال حبلہ کی کئی شکلیں بتائی گئی ہیں اس میں سے ایک شکل یہ ہے کہ جس کے اندر اونٹنی پریگننٹ ہے آپ پریگننٹ ہے تو پیٹ کے اندر کیا ہے ہو سکتا ہے جڑوا ہے اب سونوگرافی تو نہیں تھی تبھی ہو سکتا ہے جڑوا ہے ہو سکتا ہے سنگل ہے اور سنگل ہے تو کیسا نکلے گا اس کا باڈی فریم وغیرہ کیسی ہوگی زندہ پیدا ہوگا مردہ پیدا ہوگا کلیریٹی کچھ نہیں ہے اب وہ اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے بیچ دیتے ہیں میں بچہ بیچ رہا ہوں پیٹ کے اندر ابھی تک کلیر نہیں ہے بیچ رہا ہوں کتنے میں خرید ہو ہزار روپے میں میں بچ رہا ہوں اب اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا ہو سکتا ہے مردہ پیدا ہوگا ہو سکتا ہے جڑواں پیدا ہو جائیں گے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ کینسر کا لمپ ہوتا ہے جس کے نیسا لگتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے ہنانکہ پریگننٹی نہیں ہے تو یہاں کیا معاملہ ہے کہ یہ کلیرٹی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ٹرانزیکشن کو حرام کیا کیونکہ کلیرٹی ہونی چاہیے دھوکے کا کچھ معاملہ نہ ہو جوے کا کچھ معاملہ نہ ہو یہ جوے ٹائپ کا معاملہ ہو رہا ہے گرر میں